اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی کافی بدھیمان ہیں تو بھی اس فارمولے کا استعمال کر کے آپ اور بھی زیادہ بدھیمان بن سکتے ہیں یہ فارمولا ایمز کے ایک ریسرچ کے ذریعے سامنے آیا ہے اور آپ کو جان کر آشریہ ہوگا کہ ایمز کی ایک ڈاکٹر اور آئی ایٹی کے ایک ویگانک نے کئی ورشوں تک ریسرچ کرنے کے بعد یہ نشکرش نکالا ہے کہ ہر روز کچھ سمیں تک لگاتار گائتری منطر پڑھ کر بدک شمتہ کا اننت وستار کیا جا سکتا ہے یعنی اپنے دماغ کی طاقت کو بڑھایا جا سکتا ہے یہ سمبھاو ہے ایمز نے اپنی ریسرچ میں ایم آر آئی کے ذریعے دماغ کی سکریتہ کی جانچ کر کے اس بات کی پشتی کی ہے کہ گائتری منطر پڑھنے سے دماغ کی شکتی کا وستار ہوتا ہے گائتری منطر رگوید کے تیسرے منڈل کے باسٹھویں سوکت میں موجود دسویں شلوک ہیں یہ ہزاروں ورش پرانا ویدک منطر ہے جس کی رچنا تریتا یوگ میں رشی وشوہ متر نے کی تھی اس منطر میں ایشور کا دھیان کرتے ہوئے یہ پرارثنا کی گئی ہے کہ ایشور ہمیں پرکاش دکھائے اور سچائی کی طرف لے جائے ویدوں پر ریسرچ کرنے والے بھارت اور دنیا کے بہت سارے بدوانوں نے گائتری منطر کو رگوید کے سب سے پربھاوشالی منطروں میں سے ایک مانا ہے ہمارے دیش میں سبیوں سے لوگوں کے بیچ یہ مانیتا ہے کہ بدیارتیوں کو گائتری منطر کا پارٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دماغ تیز ہوتا ہے گائتری منطر پر ایمز کی ریسرچ بھی یہی پشتی کر رہی ہے ایمز ورش 1998 سے گائتری منطر پر ریسرچ کر رہا ہے سب سے پہلے ایمز کے ڈاکٹرز نے پچیس سے تیس ورش کے پرشوں پر یہ پریوک کیا تھا اور نو مہینے تک یہ ریسرچ کی گئی اور اس کے بعد پانچ ورشوں تک اس کے ڈیٹا کا ادھیان کیا گیا اس کے تحت دماغ کے آگے کے حصے میں ہونے والے بدلاؤں کا ادھیان کیا گیا دماغ کے اس حصے کو پری فرنٹل کورٹیکس کہا جاتا ہے اس حصے کا کام ہے یوجنائے بنانا سمسیوں کا سمدھان کرنا اور جاگروک رہنا اس ریسرچ کے لیے لوگوں کو دو گروپس میں باٹھ دیا گیا تھا پہلے گروپ نے تین مہینوں تک ہر روز 108 بار گائتری منطر کا من میں پاٹھ کیا اور دوسرے گروپ نے گائتری منطر کا پاٹھ نہیں کیا جو لوگ گائتری منطر کا پاٹھ کر رہے تھے ان کے شریر میں خوشی کے وقت پیدا ہونے والے کیمیکلز تیزی سے بڑھنے لگے اسی طرح کا ایک کیمیکل ہے گابا اس کیمیکل کے کم ہونے پر نید نہیں آتی اور ڈپریشن جیسی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن گائتری منطر کا پاٹھ کرنے سے دوسرے ہی ہفتے میں شریر میں گابا کیمیکل تیزی سے بڑھنے لگا اور دماغ میں سکریتہ بڑھانے والے کیمیکلز کی ماترہ بھی پہلے کے مقابلے ادھک ہو گئی پانچ ہفتوں تک کیے گئے ایم آر آئی یعنی میگنیٹک ریزوننس ایمیجنگ کی مدد سے یہ نتیجہ نکلا کہ جن لوگوں نے گائتری منطر کا پاٹھ کیا تھا ان کا دماغ بہت شانت اور جاگرت ہو چکا تھا اپنے اس شروعاتی ریسرچ میں نشکرش نکالتے ہوئے ایمز کی طرف سے کہا گیا کہ گائتری منطر کے مادھیم سے انسان کی بودھک شمٹہ میں انانت وستار کیا جا سکتا ہے ایمز کا یہ شود اب بھی جاری ہے اور اس پر ایک وسترت ریپورٹ انتر راشتی سطر پر پر پکاشت کیے جائے گی جامنی کی ہامبگ یونیورسٹی کے ویگیانک بھی گائتری منطر پر ریسرچ کر چکے ہیں اس کے علاوہ امریکہ کے ایک سائنٹسٹ ڈاکٹر ہاورڈ نے دنیا بھر سے منطروں کو اکٹھا کر کے فیزیولوجی لائبریڈی میں ان کی جانچ کی دس ہزار ساؤن ویرز جنریٹ ہوئی ریسرچ میں سبھی منطروں میں گائتری منطر سب سے سشکت منطر ثابت ہوا یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہمارے دیش کی پراتین مانتاؤں پر دنیا بھر کے ویگیانکوں نے مہر لگائی ہے